اجیے ٹیم ٹروفی اٹھائے گی وہ کون سے ٹیم ہوگی یہ دیکھنا ہوگا مقابلے کے بعد ہی پتہ چلے گا لیکن بھارت نے اس سے پہلے دوہزار ساتھ میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دھونے کی کپتانے میں جیتا تھا اور اس بار جو فینس ہیں بھارتی فینس ٹیم انڈیا کے فینس کو امید ہے کہ روحیت شرما کی ٹیم آئی سی سی ٹروفی کا سوخہ ختم کر کے ایک بار پھر ورلڈ کپ جیت کر گھر لے کر آئے گی اور ہر کسی کو یہی آس ہے جہاں پر دعائیں کی جا رہی ہیں بھارتی ٹیم کے جیتنے کی یہ مقابلہ بہت روچک اور کڑا ٹکر والا ہوگا کیونکہ دکشن افریقہ بھی پوری طرح سے تیار ہے جب وہ میدان میں اترے گی تو اس چاہت کے ساتھ اترے گی کہ وہ اپنے گھر ٹروفی لے کر جائے لیکن آپ کو دادی کی ابھی تک جتنے بھی میچ ہوئے سارے میچ جیت کر بھارتی ٹیم آگے بڑھیں اور اسی کے ساتھ بھارتی فینس کو پروشنسکو کو یہ امید ہے یہ مقابلہ آج بھارتی ٹیم جیتنے جا رہی ہے آج ٹی ٹونٹی و شکب دوہزار چوویز کا خطابی مقابلہ بھارت اور دکشن افریقہ کے بیچ خیلہ جانے والا ہے دونوں ٹیمیں اب تک اس ٹورنمیڈ میں اجے رہی ہیں بتا دے کی چھیک رات آٹھ بجے یہ میچ شروع ہوگا دیکھیں اس پیچے آپ پر جو بھارتی فینس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کا کیا کہہنا ہے وہ کتنے زیادہ رومانچت نظر آ رہے ہیں تمام چیزیں جانے کی کوشش کریں گے ہمارے سہیوں کی الگ الگ جگہوں سے جوڑ رہے ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے چھتیزگڑ کے بلاسپور کا ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہیمنت بھی گوالیر سے کنڈ بھی اور آشتو جگدالپور سے ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں سب سے پہلے ویریندر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ویریندر لوگوں سے باتشویت کریے لوگ کتنے زیادہ اتسک ہیں کتنے زیادہ یہاں پر ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں آج کس مہاں مقابلے کے لیے ہاں دیکھئے کافی اتسا ہے لوگوں میں اور بڑی سکرین میں دیکھنے کی تیاری ہے لکھی رام آڈیٹوریا میں ایک سکرین میں پورا میٹ چلایا جائے گا کچھ دیر میں یہ تیاری پوری ہو گئی ہے اور انہی سے جانتے ہیں کہ کتنا عصہ ہے دوہزار سات میں جس طرح سے دھونی ورلڈ کپ لے کر آئے تھے کیا روہید بھی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں لے کے آنے والے ہیں بلکل اس میں کوئی سندے نہیں ہے ابھی تک ہماری ٹیم اجے رہی ہے اس ورلڈ کپ میں یدی تلنا کی اجاد اچھڑ افریقہ بھی پہلی بر آج سی سی کی کسی ٹونیمنٹ میں ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی ہے ہمیسے چوکھر کا داگ لگا ہوا ہے تو ہماری ٹیم سترگ بھی رہ گے لیکن جیسا بھارتی ٹیم پیچھلے کئی ورسوں سے کھیلتی آ رہی ہے اور خاص کر کے اس ورلڈ کپ میں ایک بھی میچ نہیں ہاری ہے حالانکہ دکھشڑ افریقہ بھی نہیں ہاری ہے لیکن دکھشڑ افریقہ اور بھارت کی ٹیم کا یدی ادھیان کریں گے دیکھیں گے تلناتما کا ادھیان تو ہمارا پردرسل بہت اچھا رہا ہے ان لوگ کم کم اسکور بنا کے جیتے ہوئے ہیں اور ہم ادھک اسکور بنا کے بھی جیتے ہیں کم اسکور بنا کر جیتے ہیں آج کس پر امید زیادہ ہے کہ کون چلے گا اور آپ لوگوں نے کس طرح تیاری کر رکھی میچ کو انجوائے کرنے کے لیے آج پورا کپتان کے اوپر بھار ہے اور کپتان کے بعد ہمارا سورے کمار یاد ہو آج چمکے گا بھلے آج یہاں سورے وہاں بھی نہیں چمک رہے ہاں بھی نہیں چمک رہا ہے لیکن ہمارا سورے کمار چمکے گا جرور آج ہماری کس طرح کے تیاری ہے آج کی سبھی دوستوں سے بتا گیا ہے کہ یہ بھی ہمارے auditorium ہو گیا وہاں سب کے بس live match دکھائے جائے گا اور ہمیں تو یہ اچھا ہے ہمارا بھارت ورش ہمیشہ دیتے اور ہمارا بھارت ٹیم جو ہے بہت اچھا رسپانس بھی کرے گا اور وہ اچھے سے کھیلے گا اور پرینڈا ہے کہ جیتے گا ہی جیتے گا جی تو ویرینڈ پوری طرح سے جو پرشنسک ہے وہ تیار ہیں کہ بڑی سی led لگائی ہے پوری تیاری کے ساتھ وہ بیٹھنے والے ہیں اور سبھی کی نگاہیں آج ٹی وی سپیر پر ضرور رہنے والی ہیں اس مقابلے کو لے کر اب گوالیر کرو کر لیتے ہیں کرن ہمارے ساتھ جوڑ رہے تو کرن چی ٹونٹی کا باغ شاہ کون ہوگا انڈیا ورسس ڈکشن افریقا کا یہ مہا مقابلہ لوگوں کا کیا کہنا ہے باقشیت کریے دیکھیں بلکل آج ٹی ٹونٹی ویشو کپ کا کھتابی مقابلہ ہے اور دونوں ہی آجے ٹیم جو ہے وہ سب سے بڑے مہا مقابلے میں سب سے بڑی بیجے کی تلاس میں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرسنسک کے کرکٹ پریمی ہے وہ کہیں نہ گئی ان کے اندر ایک بڑا اصحہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور بھارت کو چیئر اپ کر رہا ہے یعنی سیرت طور پر ہر کسی کی نگھا ٹکی ہے کہ جب کھتابی مقابلہ شروع ہوگا اور بھارت کی جو دھار جو ہے بلے باجی کیوں چاہے گیند باجی کیوں وہ سب دیکھنے کے لیے تیار ہیں اور انتجار کر رہے ہیں کتنا انتجار ہے اس مقابلے کی شروعات کا بھارت کی طرف سے بلے باجی اور بالنگ میں جو ساندار پردرشن کیا گیا ہے عجر رہی ہے لگاتار اس مقابلے میں کیا امید آپ کو اس مقابلے میں یہ امید ہے کہ روش سرما بار بار ڈوس میں اس بار دو یا چوبیس کا ٹی ٹونٹی فائنل اٹھائے گا اور بہت بہت اچھی ویٹنگ کرے گا تاکہ جس پی دھوم رہا جو کی لگاتا ہے دو میچوں میں مین اپ دا میچ رہا ہے وہ بھی اس میچوں میں بہت اچھی گیند باجی کرے گا چوبیس میں سے چاودہ میچ جو ہے وہ بھارت نے جیتے ہیں ٹی ٹونٹی مقابلوں کا ٹوٹل اگر لکالا جاتا ہے تو بڑا کہا جائے انتظار ہے کیونکہ ٹروفی جو ہے سترہ سال سے بھارت کے پاس نہیں آئی 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 سی سی مقابلوں میں بلکل اب کی بار ٹروفی انڈیا ہی اٹھائے گا اور ہمیں امید ہے کہ براٹ کولی اور روش سرما اچھی سی سٹارٹنگ دیں گے اور بھارت میں کرکیٹ پریمیوں کا اندر بڑا حصہ ہے اور ایک ننی کرکیٹ فین بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے سب سے پسندید ہے کھناڑی کون سا ہے آپ کا براٹ کولی براٹ کولی یعنی براٹ کولی اور سب کو انتظار اس بات کا ہے کہ آج براٹ کولی کے بلے سے نکلے گی رنوں کی گولی اور بمراہ دلائیں گے جیت کی رہا جی بلکل اور یہ اب ہر کوئی کہہ رہا ہے تو سوری کمار یا پھر ویرات کیا آج سب کی امید ہے یہی ہے کہ ویرات کولی کا آج بلہ بولے گا بلہ چلے گا ہیمنت آپ بھی اسٹیڈیم میں موجود ہیں شاید آپ کے پاس بھی کچھ جو پرشنسک موجود ہوں گے ان سے بھی بات چھت کریے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کتنی زیادہ تیاری ہیں ان کی آج میچ کو لے کر دیکھیں بلکل میرے جلکل میرے ساتھ میں کچھ ننے پرشنسک جو ہیں وہ میچ کے وہ میرے ساتھ میں موجود ہیں آج میری سے بات کر لیتے ہیں کھا لگ رہا آج میچ کو لے کر انڈیا جیت جائی ہے اچھا کیس کی ویٹنگ آج اچھی لگ رہا ہے کہ اچھا کھل لے گا آج کھولی سے امید ہے کچھ ہاں کھولی تو اچھا کھل لے گا اور سوری ممار اور روحید بھی روحید بھی اچھا کھلے گا آج میچ کو لے کر آپ لوگوں بھی بہت اچھا ہے ہم تو سب سے اٹھاکے ہیں کہ آج میچ ہوسا ہمکو اچھا 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 کم عمر کے اندر بھی اتنا میچکا آپ کو اچھا ہے کیا لگ رہا ہے کہ آج سب سے زیادہ کس کی رنوں کی برسات کون کرنے والا ہے آج انڈیا اچھا انڈیا یہ لندہ ملے کھلا رہی کی ہیں اچھا کیا لگ رہا کس کے بلے سے آج رنوں کی بہت اچھا رہا اچھا رہا ہوتی ہے سمارے تھے اور ابھی والے میچ میں بھی انگلینڈ کے میچ میں بھی انہیں سمارے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ آج روحید کی بات کی جائے لنبے سمجھ سے یہاں پر نہیں چلے لیکن آج کے میچ میں امید ہے کہ جو ہے وہ آج اچھے چلتے ہو جارہا ہے دعاوں کا دور بھی جاری ہے ہون بھی کیا جارہا ہے تاکہ میچ کسی بھی قیمت پر جیتا جا سکے آج تو اگر آپ مجھے سن پارے تو میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں چونکہ کوشش یہی ہے کہ دس سال کا جو سبخہ ہے وہ ختم ہوگا حالانکہ دوسری کوشش دکشن افریقہ کی یہ ہے کہ وہ اتحاس رچنے رچنے کی سوچ کے ساتھ وہ میدان موترے گی ہمارے جو پرشنسک ہے بھارتی ٹیم کے پرشنسک ہے ان کا کیا کہنے اس میچ کو لے کر دیکھیں بلکل دونوں ایسی ٹیم ہے کہ دونوں ہی ٹیم ایک بھی میچ نہیں آ رہی ہے اور اگر ساؤدھ افریقہ کا بات کیا جائے تو وہ تین ڈسک کے بعد فائنل میں پہنچا ہے تو بلکل امید ہی جاتا ہی جاری کہ آج کا جو میچ فائنل میچ وہ کافی زیادہ کڑک مقابلہ ہونے والا ہے ایک بات جو ہیں آپ کرکیٹر سے باتشت کرتے ہیں کہ کیا لگتا ہے کہ آج جو فائنل میچ ہے انڈیا کا اور ساؤدھ افریقہ کا کیسا میچ دیکھنے کو ملے گا اور کیا اچھا ہے من میں اچھا تو بہت ہے اور مطلب 200 رن بننا چاہیے کم سے کم تو ایسا میچ دیکھنے مجھا آج کیا لگتا ہے کون اس بار چلنے والا ہے آج کے میچ میں آج کے میچ میں چلے گا سوری کمار یاد ہو اچھا وہ اسکائی کمار آج اسکائی کمار اور ویرات کولی سے کیا امید ہے ویرات کولی بھی آج بنایے گا رن آج ویرات کولی پہ بھی امید ہے ساؤدھ افریقہ کو کیسے دیکھتے ہیں انڈیا آپ نے سامنے ہے دونوں ہی میچ نہیں آ رہے ہیں کیسا مقابلہ اس بار ہونے والا ہے دونوں ٹیم میں بس ہے تو اچھا ہی ہے لیکن مقابلہ ایک دم ٹککر کا ہوگا اور امید ہے ہمکا کہ انڈیا جیتے گا انڈیا جیتے گا امید ہے 17 سال کا جو اتیاج ضرور دورائے جائے گا کیا لگتا ہے آپ کیسے کون پسند ہے ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا ہارڈ راؤنڈر ٹکیٹ بھی لیں گے رن بھی بنائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کا جو میچ ہے یہ کتنا جو ایمپورٹنٹ میچیں کیسے انتظار کر رہے ہیں آپ دیکھئے مجھے تو لگتا ہے کہ 17 سال کا جو سوکھا ہے وہ آج بھارت میں آئے گا ورلڈ کپ اور 17 سال بعد ایک بار پھر ہم لوگ جس نے منانے والے ہیں حالکہ دونوں ہی ٹیمیں کافی مجبوط ہیں لیکن پھر بھی بھارتی ہونے کے ناتے مجھے پورا ویسواس ہے کہ آج کوہلی بھی کھیلیں گے روہد بھی کھیلیں گے اور بالنگ بھی بہت اچھی ہونے والی ہے کل ملا کے ہم لوگ آج کا فائنل میچ جیتنے والے ہیں ایک بار چیئے رب کر دیں گے آپ لوگ انڈیا 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 دیکھئے اچھا کس طریقے سے ہے یہاں پر کیا لگتا ہے کہ انڈیا ٹیم میں سب سے زیادہ آج کس کو دیکھنے کو ملے گا کون بہتر پردار کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو روہی سرما کی اوپر بہت ساری امیدیں ہیں اور وہ لگاتار اچھا کھیل بھی رہے ہیں تو روہی سرما اور ویرات کولی ان کا پرفومنس حالانکہ دو تین میچ سے تھوڑا سا ویک ہے لیکن ہم ان کے اوپر اس لئے بھروسہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بہت اچھے پلیئر ہے اور بڑے بڑے میچوں کا انہیں بہت زیادہ انوبہو ہے تو ان کا جو انوبہو ہے اور ان کی جو کھیل ہے وہ آج بھارت کو بہت کام آئے گیا اور رہی بات بولروں کی تو بولروں نے تو ہمیشہ اس پورے لیگ میں ہمیں جیت ڈلائی ہے اور ان کا پرفومنس اتنا اچھا رہا ہے کہ بڑے سے بڑے بیٹسمن بھی ان کے سامنے فکے پڑتے نظر روحیت سرما کو آؤڈ کر چکے ہیں کیا لگتا ہے کہ آج روحیت کا بلہ بولے گا کہ کئی روحیت آگے نہیں نکل گیا ہاں روحیت بہت اچھے گیندباج ہیں لیکن ہمارا جو بیٹسمن روحیت سرما وہ کسی سے کم نہیں ہے اور جیسے اگر دن و دن بڑھتا جا رہا ہے اور ان کا کی جا رہی تھی جو فینس کی امید تھی ویراد کولی سے لیکن آج پوری امید ہے کہ کیسے بھی کر کے آج ویراد کولی کا بلہ چلے گا کیونکہ آج پریشر بھی زیادہ رہنے والا ہے کیونکہ مقابلہ فائنل کا ہے آج بلکل ویراد کولی پر نظر رہے گی اور اس سے امید بھی زیادہ ہے سورک کمار پر سب سے زیادہ لوگ امید کر رہے ہیں کہ ان کا بلہ بولے گا اور روحیت شربہ کا بلہ بولے گا آج ویراد کولی کا خاموش بلنا بولے گا کیا کتنی امید ہے جرور بولے گا جیسے پچھلے بار پاکستان کے خلاف ان کی پاری نہیں بھول سکتا ویراد کولی بہت بڑے بلے باج ہیں کبھی کبھی سمائے آتا ہے کرکیٹ میں کسی بھی کھیل میں جب کھلاڑی فارم میں نہیں ہوتا لیکن ویراد کولی جیسے بلے باج کبھی بھی فارم میں آ سکتے ہیں اور آج اپنی بلے باجی سے بھارتیوں کو ہی نہیں پورے ویسو کے کرکیٹ پریمیوں کو خوز کر دیں گے اور بولنگ جو ہے خاص کر کے بولنگ پر بھی اس بار جور دیا گیا ہے اور اچھی بولنگ بھارت نے کی ہے کس گین باج کو سب سے زیادہ امید کر رہے ہیں کہ اس کا گین چلے گا بومرا ہے اس کے علاوہ اور کون چلے گا کلدی پیادو ہیں جی بومرا تو بہت اچھے پرپورنس طریق رہے ہیں ساتھ میں کلدی پیادو جی بھی ہے ہمارے جڑو بھائی کام بھول نہیں سکتے جو اتنا سا پرپورنس کی لاسٹ میچ میں ابھی باقی یہ ہے کہ سپنیرس لوگوں کو اب ہونس فائدہ ملنے کا موقع مل رہا ہے اس بار بھی سپنیرس کام آئیں گے ہمارے ٹیم میں وکیٹ ٹرینے کے لیے اکی لائٹ تو دیکھیں گے ہی پرپوری کپنی دیکھئے پورا اوسا ہے جو یہاں لوگ پہنچے ہوئے اور ابھی سے تیاری ہے کہ پورا بیچ یہاں پر بیٹھ کر دیکھنا ہے کس طرح کی تیاری کر رکھی ہے اور کن سے زیادہ امید ہے کہ وہ اس بار چلنے والے ہیں بھومرا بھومرا سے زیادہ امید ہے روش سرما سے یہاں چاہ ہے اور بیسکٹ کی بے وستہ رکھی گئی ہے دیکھیں یہ پورا جو لکھی رام اوڈیٹوریم ہے یہاں پر انہوں نے تیاری کر رکھی ہے کی میچ دیکھنا ہے اور جیسے ہی لائیو شروع ہوگا اس کے لئے پورا تیاری کر کے رکھی گئی کہ لوگ ساتھ میں آئے اور اس کے لئے میچ دیکھیں کس طرح کی تیاری کی ہے آپ نے پورا اس لائیو میچ کو دیکھنے کے لئے دکھانے تھے دن بھر ہم اسی تیاری میں لگے ہوئے ہیں تھوڑا سو باریس کی وجہ سے تھوڑا سو ویلم ہو تیاری کرنے لیکن آج ہماری تیاری پوری ہے جیتنے بھی کرکیٹ پریومی بلاسپور کے ہیں ان سے میں نیویدن کرتا ہوں ساتھ میں آکے ہم میچ کا لپ تو اٹھائے میں پہلے بھی بولتے آتا تھا اور آج بھی کبھی کبھی بھوئی سوالیا بھی پھیل ہو جاتی ہے میں بھوئیس کرتا نہیں ہوں لیکن آج بھارتی ٹیم کپ اٹھا رہی ہے آپ ایک اس چینل میں آپ کو معلوم ہوگا کہ میں تھوڑا سا راجنیتی کروپ میں جا رہا ہوں میں ریزلٹ آنے سے پہلے 36 گرد چوناؤں بارے میں بولا تھا کہ آپ لاک کر دیجئے رکھ لیجئے میرا اس کو ریکارڈنگ کو کہ بھارتی جنتہ پالٹی کے سرکار جت رہے ہیں اور آج بول رہا ہوں میں آپ کو کہ میری ریکارڈنگ آپ رکھ لیجئے بھارتی ٹیم آج ورلڈ کپ اس دیس کو دے رہی ہے اور جیت کے آ رہے ہیں اچھے سے جیت کے آئیں گے اور ہماری ویبستہ یہ ہے کہ آپ ساتھ آئیے چائے اور بسکٹ کے ساتھ میچ کا لپ تو اٹھائیے دیکھئے تو پوری تیاری کر لی گئی ہے اور میچ کا لپ بھی پالٹکس سے جو کہہ رہے گی اس بار ورلڈ کپ 17 سال کے بعد ٹھیک ہے کھنڈ لگائی گی لیکن یہ تھوڑا کو لگ رہا ہے لوگوں کو کہ تھوڑا سنشا ہے بارش کو لے کر مانسون کو لے کر موسم کو لے کر بارش خلل نہ ڈال دیس میچ میں بلکل یہ بلکل صحیح بات ہے کہ ہم نے پورے سٹونامنٹ کے دوران دیکھا ہے کہ آٹھ وار جو میچ ہوئے ہیں ان میں سے چار بے نتیجہ رہے ہیں بارش کے چلتے اور آٹھ وار چار وار جو ہیں وہ دیلس کے تحت اس میں ان کو ہار اور جیت کا فیصلہ کرنا پڑا سیدھے طور پر بارش کی جو سمبھاونا ہے اس کے چلتے کہیں نہ کہیں من میں ایک ڈاؤٹ ہے کہ آج میچ ہو پائے گا پورا یا نہیں ہو پائے گا حالانکہ ریزرپ ڈے ہے یہ میں لگتا ہے آج کا میچ ہو سکتا ہے کیونکہ آج کا موسم ہے دیکھا تھا اچھا موسم ہے آج کا اس آج سے موسم اچھا میچ ہو سکتا ہے آج بارش کے موسم ہے بہت کام ہے بارش ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ڈیو جو رہتی ہے اس کا کتنا اثر پورے میںچ پر پڑے گا بارش کا دیا پہ بہت زیادہ پڑے گا اس بار اسے اگر انڈیا کی پہلے balling ہوتی ہے تو انڈیا کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا پس بیٹنگ میں یہ میں چاہتا ہوں اس بار بارش ہو سکتی ہے انڈیاں کو بڈنیا کی پہلے balling ہو تو ALLY ہو تو فائدہ ملے گا bıٹنگ ہو تو فائدہ ملے گا الگ الگ طرح ہے کہ قیاس لگائے جارہے ہیں لیکن اس بار ہم نے کئی record دیکھے ہیں ہمیشہ سے وہ اچھی رہی ہے لیکن بڑے میچوں میں کبھی انہوں نے پرفرم نہیں کیا اچھا اور انڈیا کی جو ٹیم ہے اس بار بہت سٹرونگ ہے اور سارے پلیار اچھا کلنا ہے تو اس بار انڈیا ہی جیتے گی اور رہا سوال کی کس کا فائدہ ہوگا بیٹنگ کا تو توس جیت کے بیٹنگ والی ٹیم ہی جیتی آئی ہیں ابھی تک جو بہت سکسسفل رہا ہے ہم نے دیکھا کہ جو پاور پلے رہتا ہے اس میں بہت سکسسفل انہیں ٹارگیٹ کو ہٹ کیا ہے لیکن سوال ہی ہے کہ ساؤت افریقہ کی بات کی جائے تو کون سے ایسے کھلاڑی ہیں جن سے بچ کے رہنا پڑے گا بھارتی ٹیم کو میکو لگتا ہے ڈیویڈ میلر اندھے سوڑا بچ کر رہنا پڑے گا کہ وہ اٹیکنگ کھیلتے ہیں اور مطلب نہیں کون سے سامنے بولر ہو اگر وہ فرم میں ہے تو کوئی بھی بولر کو مار سکتے ہیں لیکن پورے آئیسی ٹونیمنٹ میں جسپرید بھومرا کو دیکھا جائے آرشدیپ کو دیکھا جائے الگ ہی دھاردار بالنگ ان کی نظر آئیے پوری ہاں کیوں آئی پیل کے ہوئے سے تھوڑا میں کو لگ رہا ہے کہ ان کے بالنگ میں تھوڑا فرق آیا ہے ہم نے میچوں میں دیکھا پاکستان کے خلاف بھی اور بھومرا اچھی کر رہا ہے اس پورے ٹونیمنٹ میں ایک بڑی خاص چیز دیکھنے کے لیے ملی کہ بھارت نے اپنا بدلہ پورا کیا ہے دوزار تیس بڑک کی بات کی جائے تو آسٹریلیا کو مات دی یادی سیمی فائنل میچ کی بات کی جائے ٹی ٹوئنٹی مقابلے کی تو انگلینڈ کو مات دی اور دونوں کو ہرا کر آج ہے بن کر فائنل میں ہوترا تو اس بار فائنل بھی انڈیا ہی جیتی کہ جس طرح سے انڈیا نے پوری ٹونیمنٹ پرفرم کیا جس طرح سے روح سرما جسپری بمرا اپنے فارم میں چل رہے ہیں اکثر پٹیل اس ساب سے انڈیا کو فائنل جیتنا چاہیے دیکھیں بلکل ہر کسی کو امید یہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ جیتے گا اور یہی بجے ہے کہ ہر کوئی بھارت کو چیئر اپ کر رہا ہے اور اسی بات کو لے کر انتجار میں ہے کہ جب بھارت اور ساؤت افرقہ بیچ مقابلہ ہوگا تو ایک شاندر مقابلہ ہوگا اور اس میں ٹروپی جو ہے وہ بھارت کی جھولی میں آئے گی لیکن ہیمنت ایک طرف چیئر اپ بھی ہو رہا ہے تو وہیں دوسری اور پرارسنا دعا بھی ہو رہی ہے تمام جگہوں سے تمام تصفیریں سامنے آ رہے جو کہ ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں وہ جین کے مہاکال مندر میں جو بھکت پہنچ رہے ہیں وہ اسی اسی کے ساتھ کے اشیرواد ملے ٹیم انڈیا کو جیتے ابھی نیتا نیتا راجنیتا لگتا ٹویٹ کر رہے ہیں اور بھارتی فینس کے جیتنے کی کام نہ کر رہے ہیں لیکن اس کو لے کر بھی جان کر دیجئے کہ ان دور میں خجرانہ مندر میں ان مندر میں کس طرح سے بھکتوں کے پہنچنے کا سلسلہ جارے کے وہاں پر بھی اس طرح کی تصویر دیکھنے کو ملتی ہیں اور ساتھ ہی جو وہاں پر پرشن ساکھ ہیں ان سے بھی بات چیت کیجئے اور پتہ کریے کہ دکشن افریقہ کے لیے کیا سب سے بڑا خطرہ کیا سوری کمار یادف ہوں گے کیا ایسا لگتا ہے کیا دیکھیں بلکل اگر صبح سے بات کی جائے تو صبح سے خجرانہ گڑیش مندر جو کی پرسد گڑیش مندر ہے جہاں پر ہر کسی کی پہنچنے والے کی جو منوکامنا ہے وہ پیوری ہوتی ہے اور بڑی سنکھا میں آج جو کرکیٹ پریمی ہیں وہ خجرانہ مندر پہنچے تھے اور بھگوان گڑیش سے منوکامنا مانگی تھی کہ آج کا جو میچ ہے وہ بھارت جرور جیتے اور تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ لے کر آئے یہاں پر ننے ملنے بچے بھی ہیں اور بچوں کا کہا جاتا ہے جو بچے بھگوان سے منت مانگ لیتے ہیں وہ منت پوری جرور ہوتی ہے صبح رہ بھگوان سے کیا مانگا کیا جیت جائے کیا صبح رہ جب نکلے تھے گھر سے تو کیا مانگا بھگوان سے چھوٹے بچے ہیں جو صبح سے گھر سے نکلے ہیں گھر سے نکلتے بھگوان سے یہی منوکامنا مانگی اور بھگوان شاید بچوں کی جلدی سنتے ہیں یہ بات بھی ہے اور دوسری اگر میں بات کروں میچ کو نکل تو کیا لگ رہا آج کس کے بلے سے رنوں کی بہچار ہو سکتی زیادہ آج روہت اور سوریا دادا کے بلے سے مجھے لگ رہا ہے کہ سوری کمار یادہ اور ویرات کو لیے امید ہر کسی کو کہ ان کے بلے سے آج رن نکلیں گے اور یہ میچ ہمارے پالے مہو کا یہ اس میچ کو ہم ضرور جیتیں گے ٹھیک ایمند بہت دھنیواد اور ویریند آپ کا دھنیواد کرنا آپ کا دھنیواد اور آشتوش آپ کو بھی بہت دھنیواد تمام جانگارے کے لئے لوگوں سے باتشیت کرنے کے لئے امید یہی ہے کہ جو روحیت برگیڈ ہے وہ آج ٹروفی نشیطہ پر گھر ضرور لے کر آئے گی وقت ایک چھوٹے سا بریک کا جل لوٹیں گے سانچی شدتہ کا سنکل سانچی لائیں ہیں اچھ گنوکتہ یکت پروڈکٹ بہتر صحت کے لئے صبح شام بس سانچی ہی نام بھروسی مندود وشوستی ڈیری اتپاد آپ کے اپنے پردیش کے کسانوں کی سہکاری سنسطھا کا اتپاد FSSAIC A plus 6D pra اتیا دھنک پلانٹ میں نرمیت اتپاد گھر گھر کی ہے یہی پکار سانچی بٹر پنیر ہر بار ہو پال سہکاری دکھت سنگ مریادیت ہو پال بس سانچی کی ڈیری اتپاد ہی اپیوک کریں جن پہ آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ ہو آپ ایک بار ان سے بات کر لی جائے پر میں جو بھی کروں گا اس سے میرا بھلا ہوگا ہی ہوگا لیکن دوسروں کا بھی ہوں مجھے آپ کی پروبلمز آپ کو خود ہی سولف کرنے پڑتے ہیں ایلیکٹرونک میڈیا سے لے کر ڈیجیٹل میڈیا تک روج نئے آیام نئے پلیٹ فرمز نئی تکنیقیں میڈیا کے چھت میں روج نئے نئے آسان بنیے ایک بہتر میڈیا پروفیشنل اینکر ریپورٹر کیمرمن ایڈیٹر پوڈکاسٹر یا ایکٹر یا سکرپٹ رائٹر جوڑیا ہمارے ساتھ نئیوز ٹیٹی فور کا اپنا میڈیا سنسطھان آئی زون نئیوز ٹیٹی فور مدی پردیش چھتیسگر آپ کی بات سچ کے ساتھ برکھی بات سوکتے ہیں آپ سفیق اور بات ہو رہی ہے مہا مقابلے کی اور میچ میں بھارت کی جیت کو لے کر پوری دیش میں دعاو کا دور پراتناؤں کا دور جاری ہے وہیں اجین کے صدی ونائک مندر میں ویشے اس پوڈ ارچنا بھی کی گئی ہے وہیں وارانسی میں بھی دعاو کا دور دیکھنے ملا پہلی تصویر اجین کی بابا مہاکال کے دربار کی جب بابا مہاکال کے دربار میں پہنچے تمام بھکت اور آج شیبات دیتوں کے نصر آ رہے ہیں یہ امید کی جا رہی ہے پراتنہ کی جا رہی ہے کہ بھارتیہ ٹیم جو کی ٹروفی لے کر گھر لوٹے وہیں وارانسی میں بھی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں دعاو کا دور جاری ہے یہ دو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں بھارت کی جیت کے لیے ہون بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ ہون ہو رہا ہے جیت کے لیے ٹیم انڈیا کی جیت کے لیے ہون بھی سوی جیتا کو کرنے کے لیے آج ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ٹیم کو جو نو طریقے سے جیتے آ رہی ہے آج جو فائنل میچ کو بھی سوی جیتا کے روپ میں وہ سملیت ہوگا اسی لیے ان کو طاقت انرجی پاور اور ادھات مدشتی سے ان کو طاقت دیا جارہا ہے جس کے سہت وہ اپنے آپ کو اور ہمارے دیش کو اور ہمارے بھی سو کا کلیان کے لیے اور بھی سو کا میرا نام بھارت کا ہو اسی لیے ان کو لیے یک کیا گیا میچے اور اس لیے ہم خجرانہ گانیش مندیر آئے ہیں ہم ان پہ بہت وشواس کرتے ہیں اور ہماری آستہ ہے اس لیے ہم مندیر آئے ہیں ہماری ٹیم کی جیت ہو گانیش مندیر آیا تھا آج بھارت اور ساؤس اکریقہ کے میچ ہے تو میں گانیشی سے ہی پراتنہ کرتا ہوں کہ ہمارا جو بھارت دیش ہے وہ جو کرکے ٹیم ہے وہ اس میچ کو جیتے بس یہی پراتنہ کرنا چاہتی کہ آج انڈیا میچ بھی جیت جائے اور آج میرے بیٹے کو سب سے بڑا گفٹ بھی مل جائے آج انڈیا ٹیم جیتنے کے لیے خجانہ گڑے سمندر میں صبح پراتہ کالین پون ابھیشیو کوا مہاں کال بھگوان مہاں کال بھگوان سریسیو جی سے پراتنہ ہوئی سبھی درسنارثی لوگوں سے بھی کئی درسنارثی بھی اس کے بیسے میں چرچہ کیے اور پوزہ ارچنا کروائی اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فانل میچ کو لے کر پور ویسیم بھوپیش بھگیل نے ٹیم انڈیا کو جیت کی شب کامنائی دی اور انہوں نے کہا کہ بھارتی ٹیم نے اب تک بہترین خیل کا پردرشن کیا اور ٹیم انڈیا ضرور جیتے کی کیا کچھ کا آپ کو وہ سناتے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فانل میچ بھارت اور دکشن اپریکہ کے بیچ میں ہونے جا رہا ہے اور پوری دیش واسی کی سب کامنائی ٹیم انڈیا کے ساتھ ہے اور پورا وشتہ ہے کہ میچ جیتیں گے اور بھاری انترسی جیتیں گے